ہاں تو بھائیو انڈیا بنا رہا ہے گیلوان ویلی کے اوپر ایک عدد فلم اور اس کے اندر یقیناً بڑے کمالات ہوں گے جو انڈیا کرتا ہوتا ہے اچھا انڈیا مو توڑ جواب دے رہا ہے جی چائنا کو اس فلم کی بیس کے اوپر اور اس فلم کو ایک دفعہ ریلیز ہونے دیں پھر میں تو کہتا ہوں دنیا کے کسی بندے کے اندر نہ ہمت نہیں ہوگی کہ اب مزید انڈیا والوں کے طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے ظاہری بات ہے فلم کے اندر جب اجے دیوگن اٹھا اٹھا کے دشمنوں کو گنز اور بتانی کیا کیا ویپنز سے شوٹ کرے گا اور جا کے آدھے چائنا پہ قبضہ کر لے گا تو اس کے بعد تو کسی کے اندر ہمت بھی نہیں ہوگی تو اب انڈیا بنا رہا ہے فلم یہ آج ہی رپورٹ آئی ہے اور دوسری بات یہ کہ مجھے یقین ہے کہ جب انڈیا فلم بنائے گا تو اس کے اندر وہ جو پچھلے دنوں کشمیر والا واقعہ ہوئا ہے جس میں ایک تین سال کے بچے کے نانا کو اس کے سامنے شہید کیا گولیوں سے اور وہ بچہ روتا رہا ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہ سین جو ہے یہ فلم کے اندر فیچر بھی کرے گا اور اس مرتبہ لیکن تھوڑا وہ ٹویسٹ ہے جیسے کہ انڈیا والے ٹویسٹ اپنی فلموں میں لاتے ہیں سکرپٹنگ کے اندر تو ٹویسٹ یہ ہوگا کہ وہ بچہ جو ہے وہ انڈیا دکھایا جائے گا نانا بھی انڈیا ہوگا اور وہ جو فوجی ہوگا وہ انڈیا فوجی نہیں ہوگا جس نے ظلم کیا ہے وہ یقیناً چائنیز فوجی کو دکھائیں گے کیونکہ ان کے مطابق چائنیز بڑے ظالم ہیں اور بہرحال جی بتانا یہ تھا کہ انڈیا بنا رہا ہے فلم اور چائنہ کو مو توڑ جواب دیں گے اس فلم کے تھوہ انڈیا والے اور لانت بھائی انڈینز تم لوگوں پہ تو شدید قسم کی لانت کیا تمہاری سوچ ہے گھٹیا اور جو تم ظلم کر رہے ہو کشمیر پہ انشاءاللہ ایک دن تمہیں پڑے گی اور جو اس ظلم پہ چپ ہیں اور خاموش ہیں کشمیر والے ظلم پہ یا فلسطین والے ظلم پہ یا کسی بھی جگہ بلا تفریقے مذہب رنگ نسل زبان لباس کلچر جس پہ جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اور اس جگہ پہ ظالم کی حمایت کرنے والا یا ظلم مظلوم کی حمایت نہ کرنے والا ایک جیسے ہیں اور وہ اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں تو میں تو پروٹیسٹ کرتا ہوں اور آپ سب بھی پروٹیسٹ کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں اور انڈیا والے تم لوگوں کو تو بہت جلد پتہ چلے گا ہے فلمیشن میں بنانے سے کچھ نہیں ہوتا بس تم لوگ فلموں کے ہی شیئر ہو یا نہتے مظلوم کشمیریوں کے اوپر ظلم کر سکتے ہو چینیوں کے آگے تم لوگوں کی جو ہے نا بینڈ بچتی رہتی ہے اور انشاءاللہ یہ آگے مزید تم لوگوں کی بینڈ بجائیں گے اپنا خیار رکھئے گا میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میری نیکس ویڈیوز کے آپ لوگوں کو نوٹیفکیشن ملتے ہیں اللہ حافظ